اسلام علیکم دوستو آج افطاری کرنے کے لیے ہمچاند دوست شیخ خبرا کے ایک مشہور ریسٹورنٹ فوڈ ماسٹر پر پہنچے ایک بڑا اچھا اور ضبطر ریسٹورنٹ آئی شیخ خبرا کے اندر یہاں پر کھانے کا ٹیسٹ اور ان کی چیزیں بڑی ڈیفرنٹ کے سمجھ ہوتی ہیں یہ دیکھیں جن کا کچن بار بھی کیوں تھوڑا تھوڑا لگ رہا ہے افطاری سے پہلے ان کا بوفے سسٹم بھی ہوتا ہے خیر ہم نے بوفے سسٹم میں جوائنی نہیں کیا تھا ہم نے رول اور ان کے رول بڑے کمال کے ہیں یہ سموسے سموسے لگ رہے ہیں یہ دھڑا دھڑ سموسے نکال رہے ہیں یہ افطاری سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے کا ٹائم تھا آدھا گھنٹہ بیس منٹ پہلے کا ٹائم تھا جب ہم پہنچے وہاں پہ تو سموسے دیکھنے میں خوبصورت لگ رہے ہیں لیکن خیر میں نے تو ہم نے سموسہ کھایا ہی نہیں تھا ان کا رول کھایا تھا اور رول ان کا انڈ لیول کا تھا میں کہہ اخیر کر گیا یہ ان کے حال کے اندر بوفے سسٹم کا نظام پورا ریڈی ہے کھانشانے وہ لگا رہے ہیں اور یہ ان کا جو آؤٹڈور سٹنگ رینجمنٹس تھی اور ہم بھی یہاں بھی بٹھے تھے کام پکی بڑا مزیدار تھا لیکن ایک چیز کا باس یہاں پہ ڈراؤ بیک تھا کہ مکھیاں بہت تھی نا شام کے ٹائم باہر اوپن ائر میں یہ ہماری شکنجویں اور یہ جہاں مشیری اور یہ ہماری کوئی ریشین سیلڈ جو ہم نے افطاری کے لیے چیزیں آرڈر کی تھی یہ نا مکھیاں بہت تنکی ہیں یہ ریشین سیلڈ ہو گئی پجوریں ساتھ انہوں نے ہمیں سرف کی ہیں اور یہ ساتھ ہم نے آرڈر کیے تھے رول رول شروع افطاری کرنے کے بعد پھر ساتھ انہوں نے ہمیں کھانا لگا دیا یہ بیف کڑائی ان کی مسالہ کباب اور کابلی پلوم اینڈ لیول کی یہ ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے چیزیں اچھی ہوتی ہیں بڑا مزہ دار کھانا ہوتا ہے اور بڑا انجوائے گی ہے ہم نے دوستوں نے میانا قدو صاحب ہوگا جواہ صاحب ہوگا ٹھکا ٹھک مٹن اندر جا رہا ہے بیف دعا میں یاد رکھے گا